وی بی کی کلاس میں ڈیٹا کنٹرول کو یوز کرتے ہو کس طرح سے ایک ڈیٹا بیس اپلیکیشن بنائی جائے گی اس سلسلے میں یہ تیسرا ثبت ہے ابھی تک جو ہم نے کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک فارم بنا رہے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس کچھ فیلڈ ہیں جیسے آئی ڈی نام رابطہ نمبر اور ای میل تو ہم کسی بھی ریکارڈ کو یہاں سے سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کی ڈیٹیل ہمارے پاس یہاں آجاتی ہے اور گریڈ میں بھی شو ہو جاتی ہے سکرول کرنے پر بھی ہمیں ریکارڈ مل جاتا ہے ہم نے یہاں ایک سیو ریکارڈ اور نیو ریکارڈ ابھی تک جو کام کیا ہوئی ہے نیو ریکارڈ پر ہم جو ہی کرتے ہیں تو یہاں آئی ڈی جو ہر آئی ٹو آئی ڈی تھی اس کے میں ایک پلیس ہوگی یہاں شو ہو جاتا ہے اور اپلیکیشن کا انٹر فیس یوزر فرینڈی جتنا ہوگا اتنی ہی اپلیکیشن کامیاب ہوگی یوزر فرینڈی انٹر فیس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جب ہم نیو ریکارڈ پر کلک کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ یہ تین ہو گیا اور کرسر آٹومیٹیکلی یہاں دوسری فیلڈ کے اندر آگیا ہے لیکن جب میں یہاں کلک کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد نیو ریکارڈ کا پر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کرسر تو یہاں آگیا لیکن کچھ یہ جو فیلڈز ہیں یہ ابھی تک اسی طرح سے خالی نہیں ہی ہے سٹیل اسی طرح سے تو ہم اس کو یہاں سب سے پہلے کام سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس جگہ پر یعنی نیو ریکارڈ کے اوپر جب ہم کلک کریں گے تو کیا ہونا چاہیے کہ جو فیلڈ ہیں وہ کلیر ہو جائیں تو ہم ان فیلڈ کو دیکھ رہتے ہیں کہ ان میں ان کے نام کیا ہیں ایک ٹیکس ون ٹیکس ٹو اور ٹیکس ٹھری یہ تین فیلڈ ہیں یہاں فارم کے لوڈ کے اوپر جاتے ہیں اور فارم کے لوڈ کے اوپر نہیں ایک فنکشن بنا لیتے ہیں کیلئے فیلڈ کے نام سے اور فنکشن بنانے کا طریقہ کا رہا ہم میں پہلے دیکھا ہے پرائیوٹ فنکشن ایک پبلک بنا سکتے ہیں اس نام سے ایک ہم نے فنکشن بنایا ہے کیلئے ٹیکسٹ کو اور ٹیکسٹ کو ہم نے خالی کر دیا اور اس کو بھی ہم نے خالی کر دیا اور ٹیکسٹ کریڈ اور ٹیکسٹ کو بھی ہم نے خالی کر دیا اب ہم اس کو کیسے یوز کریں گے ہم اس کو کوپی کر لیں گے اور جہاں ہم اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں وہاں اس کو اپلائی کر دیں گے ہم نے یہاں اس کو یوز کرنا ہے کہ جب یہاں چیک کرے گا اگر ریکارڈ نہیں ہے تو ایک اگر ریکارڈ ہے تو لاسٹ میں جائے گا اور ایڈی میں پلس ون کر کے ایڈ کر دے گا اس کے بعد جب یہاں آئے گا ٹیکسٹ ون سیٹ فوکس ہوگا تو اس سے پہلے ہم یہاں اس کو کلیر ٹیکسٹ کر دیں گے کہ فوکس ہونے کے بعد بلکہ اس کے بعد ہم یہاں اس کو فوکس کریں گے کلیر کرنے کے بعد تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے کوئی ریکارڈ سیٹ کیا دیکھا اس کے بعد پہ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں انٹری کریں نیو ریکارڈ پہ جب ہم کلیر کریں گے تو یہ تمام فیلڈ کلیر ہوں گی اور یہ یہاں پر شو ہو جائے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیو ریکارڈ کو چیک کرتے ہیں جب ہم سیو ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں اگر ہم یہاں جاتے ہیں اور ہم نے یہاں کوئی ریکارڈ کو سیلیکٹ کیا اور پھر میں اس کو سیو کرنے جا رہا ہوں تو یہاں ہمیں ایرر وصول ہوگی وہ یہ کہ یہ ایرر آئی ہے یہ ڈیٹا بیس سے آئی ہے کیوں؟ اس لیے کہ ڈوپلیکیٹ ویلیو یہاں پر پرائیم بھی کی جو ہے وہ ڈوپلیکیٹ ہو رہی ہے تو اس کو کیسے ہینڈل کریں گے یا تو ہم یہ کریں گے کہ سیو ریکارڈ کو ایڈ ریکارڈ اور اپ ڈیٹ ریکارڈ کے نام سے دو بٹن بنانا پڑیں گے اس کے اوپر تو ہم جیسے اس کو ہم نے بنا دیا ہے ایڈ ریکارڈ تو یہاں ہم نے ایڈ نیو کر دیا اور جو دوسرا بٹن بنایا تھا وہاں ہم نے اپ ڈیٹ کر دیا تو دو بٹنوں کے اوپر دو ٹاسک پر پام کریں گے لیکن اس کے بجائے اگر ہم زیادہ یوزر فرنڈلی بنانا چاہتے ہیں اور یوزر کو زیادہ سہولیات دینا چاہتے ہیں تو ہم اسی بٹن کے اوپر ہم لگائیں گے کہ کنڈیشن لگائیں گے اگر چیک کرے گا اگر یہ ریکارڈ پہلے سے موجود ہوگا اس کو اپ ڈیٹ کر دے گا پوچھ کر اور اگر پہلے سے موجود نہیں ہوگا تو ایڈٹ کر دے گا تو وہ کس طرح سے ہوگا یہاں ہم اس کو چیک کریں گے کہ کیا ڈیٹا بیس پہلے سے موجود ہے یہ نہیں اگر ریکارڈ نہیں ہے تو then add new کرے گا else edit ہو جائے گا اب ہم اس پہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے اگر ہم یہاں سے اس کو select کرتے ہیں one کو two کو select کرتے ہیں اور ہم نے کہا x y z اور ایک دو تین اور یہاں ہم نے رکھ دیا x y z add gmail.com اور ہم نے اس کو save کیا تو save کرنے سے پہلے ہم یہاں ڈی بگ لگا جاتے ہیں اور اس کو save کا بٹن لگاتے ہیں جیسے ہی ہم نے f add کی پریس کی یہ یہاں آیا اس نے چیک کیا کہ ہماری کیوری کیا بن جائے جو کومبو ون میں کومبو ون کے اندر جو ٹیکسٹ ہے یہ آئی ڈی اس کو push ہو رہی ہے تو اس کے سابسے اس کی کیوری بنی آگے گیا اس نے چیک کیا کہ end of file true ہے یا نہیں یعنی record نہیں موجود ہے تو یہ یہاں پر جاتا ہے لیکن اس کو record مل گیا کیونکہ ہم نے two select کیا ہوا تھا اس لئے یہاں پر آیا edit کیا اور اس نے تمام field کو update کر دیا جو field میں changing ہوئی ہے وہ update ہو جائیں گی تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ ایک field کو ہم نے update کر دیا لیکن یہاں پر مسئلہ ہی آیا کہ ہم نے جو وہاں لگایا تھا combo1 کے اندر کے combo1 dot add item ہو جائے تو وہ update میں بھی add item ہو رہا اور add new میں بھی add item ہو رہا ایک تو اس کو ہم solve کر لیتے ہیں اور دوسرا جب ہم اس میں کہنا میں edit کرنے جا رہے ہیں تو یہ ہم سے ہمیں پوچھنا ہم سے پوچھنا چاہیے کہ پہلے سے موجود ہے اور اس پر کیا آپ edit کرنا چاہتے ہیں یا نہیں دو چیزیں ہم اس میں add کریں گے تو ہم پھر دوبارہ add set پہ جائیں گے اور یہاں سے ہم دیکھیں گے کہ جو ہم نے یہ button لگایا تھا add item کا جو ہم نے code لگایا تھا add item کا وہ ہم add new کی صورت میں کریں گے edit کی صورت میں ہم یہاں نہیں کریں گے اور اس کے بعد دوسری چیز ہمیں یہ کرنی تھی کہ ہم سے یہ پوچھے اگر پہلے سے record موجود ہے کیا آپ اس میں editing کرنے جا رہے ہیں upgrade کرنے جا رہے ہیں پہلے سے موجود ہے تو جب اس طرح آئے گا یہاں پر موجود ہوگا تو ہم پھر اس میں condition ملیں گے اور وہ اس وقت جب yes اگر کوئی user yes enter کی میری پریس کارتا ہے میسیج بوکس پر تو edit ہو جائے ورنہ وہ exit سبو جائے کہ ہمیں یہاں لگیں گے if میسیج بوکس تو یہاں سے user کو پتہ چل دائے گا کہ record پہلے سے موجود ہے اور آپ یہاں پر edit کرنا جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم plus add کر کے vb yes no select کر دیں vb yes no title ہم بتا دیں گے already exist or is or is equal to already exist is equal to vb اپ ڈیٹ نہیں کرنے جا رہا اور پہلے سے ریکارڈ موجود ہے اور یوزر کو معلوم نہیں ہے کہ یہ ریکارڈ پہلے سے موجود ہے اور وہ اس کو اپ ڈیٹ کرنے جا رہا ہے ABC لکھ کر اور اپ ڈیٹ کرتا ہے Save record کا بطن دبوتا ہے تو یہ پوچھے گا یوزر سے کیا آپ ریکارڈ پہلے سے موجود ہیں کیا آپ اس کو اپ ڈیٹ کرنے جا رہا ہے یہ نو کرے گا تو یہ ریکارڈ اپ ڈیٹ نہیں ہوگا لیکن اگر يس کر دیتا ہم نے یہاں تک اس کو کنٹرول کر لیا کہ اگر یوزر کے پاس پہلے سے ریکارڈ موجود ہے تو وہ اس کو اپ ڈیٹ کرے گا پوچھ کر اور اگر پہلے سے موجود نہیں ہے تو وہ ایڈ نیو کر دے گا ٹھیک ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر پہلے سے ریکارڈ موجود نہیں ہوگا تو یوزر کیا ایڈ نیو کر رہا ہے ہم نے اس کو اے 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 لکھا اور یہاں پر ایک 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 لکھا gmail.com اب ہم یہاں جا کے اس کو سیو کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ اس نے ایک انٹری یہاں پر کر دی اور ریکارڈ کو ایڈ کر دیا دوسری چیز یہ کہ جب ہم یہ ریکارڈ ایڈ ہو جاتا ہے تو کلیئر ہو جانے چاہیے ٹیکسٹ کو تمام فیلڈ کو جو کلیئر نہیں ہو رہی تھی تو ہم یہاں پر لگائیں گے سیو ریکارڈ کے اندر ہی کہ جب وہ ریکارڈ سیو ہو جائے اور اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد ٹیکسٹ کلیئے ہو جائے گا یہ وہ ہے یہ کون سا فنکشن ہے کہاں استعمال ہوگا کہاں بنایا ہے یہاں سیلیکٹ کر کے یا رائٹ کلیپ کر کے شکر ایف ٹو کی پریس کریں گے تو اس فنکشن پر ہم پہنچ جائیں گے جو کہ ہم نے بنایا ہے جی جگہ بنایا ہے تو یہاں سے میں پتہ چلا ہے کہ کلیئر ٹیکسٹ جو ہم نے بنایا ہے تو وہ یہ ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اگر کوئی یہاں سے سرچ کرنا چاہتے ہیں نام کو جیسے کہ ہم نے یہاں لکھا ایک نیا ریکارڈ لے رہتے ہیں نیو ریکارڈ اور ہم نے اس میں کوئی لمبا سا نام لکھئے جیسے کہ اور یہاں لکھ دیا اور اس ورم میں کر دیا سیو ریکارڈ تو یہ ایک چوتھے نمبر پہ جو ریکارڈ سیو ہوئے ہیں یہاں پر جتنی بھی ریکارڈ ہم نے پچھا ریکارڈ ہوگا ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی نام لکھے ہیں اور اس کو سرچ کریں تو سرچ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے ایک تو یہ ہوگا کہ جو ہم لکھیں گے وہی شو کر دے گا تو ہم اس کے دبل کلک کر کے یہاں ٹیکسٹ ون کے کلک کے اوپر یا کی پریس کے اوپر ہم جائیں گے یہاں سے یا کوئی یوزر انٹر کی پریس کرے گا یہاں تو وہ سرچ کر دے گا تو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اگر کوئی یوزر انٹر کی پریس کرتا ہے تو اس وقت ہمارا کوڈ رنگا دینے کیا ہوگا اگر وہ انٹر کی پریس کرتا ہے سرچ ہوگا تو ہم یہاں سے کیوری لے کر آتے ہیں کوپی پریس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں اس کو بتا ہوں گے کہ where where name is equal کیونکہ یہ سٹنگ ہے سٹنگ کے اندر ہم کیوری میں جیسے اسکیل سرور میں ہم لوگوں نے پڑھا کہ نئے سٹنگ کے اندر ہم لوگ سنگل پوٹیشن مارک کے اندر لکھتے ہیں تو یہاں بھی ہم اسی طرح سے لکھیں گے یہ ہماری کیوری مکمل ہوگی یہ name is equal to text1 dot text کو اور یہ ریفریش ہو جائے اور اب ہم اس کو ذرا چیک کرتے ہیں کہ کیا کیوں یہ ہماری کام کر رہی ہے ہم نے دیکھا کہ یہ ہمارے پاس ریکارڈ ہے ہم نے ٹریپل اے ایکس پائی زیڈ اور فضل محمد صاحبہ بھی لکھا ہے ہم نے لکھا ٹریپل اے اور انٹر کی پریس کیا تو یہاں پر اس نے ریکارڈ شروع کر دیا اور اے بی سی اے بی سی ریکارڈ بھی مل گیا اب ہم لکھتے ہیں فضل محمد لیکن اس کو ریکارڈ نہیں ملا ہم نے کہا صاحب نہیں ملا ہم نے کہا جانب فضل محمد صاحب تو اگر ہمیں نام معلوم نہیں ہو یا نام میں کچھ کنفیزن ہو کہ اس کے آگے پیچھے کیا رکھا ہو ہے لاحقہ سابقہ کیا ہے تو اس صورت میں ہمیں پریشانی میں جائے گی کہ ریکارڈ کیا ہے کیا نہیں ہے تو اس وقت ہم اس میں یہ کیوری استعمال نہیں کریں گے بلکہ ہمیں لائک کی کیوری استعمال کرنی ہوں گی تو لائک کس طرح سے استعمال کرتے ہیں ویر نام اس ایک والسٹو کی جگہ نام لائک لکھیں گے ہمیں گے لائک اور یہاں اسٹیرک لگائیں گے کہ شروع میں اور یہ آخر میں کہیں بھی ہمیں یہ ٹیکس کی مل جائے تو اس کو سرچ کر کے جائے اب ذرا دیکھتے ہیں فاق اے لکھا سرپ تو اس نے جہاں جس جس ریکارڈ کے اندر اے تھا وہ اس نے فیلڈ شو کر گی اگر ہم اردو میں لکھتے ہیں فے لکھتے ہیں سریف تو جہاں بھی اس کو فے مل جاتا اس سے فیلڈ کے اندر اس فیلڈ کے اندر نیم پی فیلڈ میں جو کہنا میں وہ تھا ریکارڈ تھا اس میں اس کو جہاں بھی فے مل جاتا وہ دھون کر لے کہا لیا تو یہ طریقہ کا ہے سرچ کرنے جب یہ سرچ کر لے گا تو ہم ایک وائل کا لوگ چلا کر ہم یہ اس میں دیکھیں گے یہ دیکھیں گے کہ کتنا کتنے ریکارڈ اس کو ملے ہیں کتنا ریکارڈ فیچ کر کے لے کر آیا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا data1.recordset dot eo physical to false then تو کیا ہوگا data1.recordset dot move next ہوگا اور ہاں اب ایک ہم یہاں پر ایک variable بنائیں گے اس جگہ پر integer اور is equals to zero اور یہاں پر ہم چاہتے ہیں value ہم کہاں show کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں box بنا دیں label لگا دیں ہم ہم ایک label لیا اور auto size 2 اور back style یہ کر لیا اور اس میں zero وڈ دی رہنگ کا اور ایک ہم shape لے لیتے ہیں جس میں اس ویڈنگ کو show کریں گے اور shape کا style جو ہم change کر دیتے ہیں اور اس کو اس میں رہ دیتے ہیں یہ جو shape ہے اس کا back color change کر رہیتے ہیں back style transfer کے لئے اس کو send to back کریں گے تاکہ وہ text میں show ہو جائے اور اس color border color جو اس سے manch کر وہ دے دیتے ہیں تو ایسا دا اور یہ ہم نے ایک text بنائی ہے ہم نے اس label کا نام کو دیکھ لیبل 5 label 5 dot caption کو ہم یہاں add کر بہیں گے is equal to اور یہاں بھی label 5 کو 0 کریں گے خالی یہ 0 کر دیں گے اب check کرتے ہیں ہم نے a لکھا اور enter key place کیا تو یہاں اس کو two record ملے اور اگر ہم a لکھ دیکھ رہے ہیں تو یہاں کسی field میں search کر نے کا اس کو count کرنے کہ کتنا result ہمیں یہاں سے مل رہے ہیں اس کے بعد ہم اس میں delete کا option بھی لگاتے ہیں کہ record کو delete کس طرح سے کیا جائے گا تو ہم یہاں آئیں گے اور next یہاں پر delete record اور a اور control d جو save record پر ہم نے لگایا تھا یہاں پر ہم delete کریں گے اور data one dot record set dot delete جب یہ delete ہو جائے گا record تو یہ delete ہونے کے بعد جو combo کے اندر وہ موجود ہوگی id اس کو کس طرح سے refresh کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم نے یہاں پر load کیا تھا combo one کو فارم کے load کے پر جو ہم نے combo one میں loop چلا کر اس field کے اندر تمام ڈی کو load کیا تھا اس کے ہمیں دوبارہ ضرور پڑ رہی ہے یعنی delete کے بعد پھر ہم اس کو refresh کریں گے لوگ چلیں گے ہم یہاں کسی بھی function میں رہ لیتے ہیں اور form پر پر اس کو فنگشن میں show کرا دیں گے جیسے کہ ہم نے یہ function فنگشن بنایا تھا clear text کا ایسی طرح سے ہم لوگ fresh کا function بانیں گے public rsh کے نام سے ہم نے ایک function بنایا اس میں کوپی کر دی گے تو جہاں ہم اسے use کرنا ہوگا میں صرف یہ کوپی کر کے وہ پیس کر دیں گے تو اس کو reusability ہو جائے گی اس کو استعمال کرنا آسان ہوگا اسی طرح سے ہم نے ایک یہاں پر اور ایک delete record کے بعد ہم اسے refresh record کریں گے تو وہ اس کو preload کر دے گا combo کو تو اب ہم اپنی query کو چیک کرتے ہیں کیا یہ record کو delete کر رہا ہے اور کیا یہ صحیح کام کر رہ ہم نے record چار یہاں پر انٹر کیا ہم نے سوچا کہ یہ triple اے کے نام سے ہے اس کو ہم delete کر دیتے ہیں یہ record number select کیا ہم delete کی press کی تو یہاں سے record delete ہو گیا اب یہ ایک دو چار یعنی تین نمبر یہاں پر غائب ہو گیا لیکن ہمارے پاس one two four record یہاں پر موجود ہے اوکی ہم نے دیکھا کہ ہم نے جب record کو delete کیا تو combo one کو clear کر دیا تھا اگر ہم combo one کو clear نہیں کرتے ریفریش کرتے وقت تو یہ ہوتا کہ combo one میں جو پہلے سے entry تھی وہ بھی موجود ہوتی اور یہ جو while کا loop چلا جاتا یہ بھی اس کے اندر دوبارہ ہو جاتا جیسے کہ for example اگر میں یہاں سے remove کر دیتا ہوں اور اب جا کے delete کرتا ہوں کوئی record یہاں سے کوئی میں لیتا ہوں اگر for example اگر یہاں سے کوئی ہے ہی نہیں میں delete کرنے جا رہا تو یہ syntax error دے کے بنگل جائے گئے کچھ بھی نہیں ہے تو اس کا کیا درہ کا کار ہے کہ ہم چیک کریں سب سے پہلے یہاں پر کوئی ہے انٹی یا نہیں تو ہم نے جو save record چیک کیا تھا کہ اگر خالی ہیں تو message box show کریں اور ورنہ message box ہوگا جس میں بتائیں کہ پہلے کسی field کو select کریں اور یہاں select it کر دیں گے select record اب اگر یہ خالی ہوگا تو اگر delete کرنے جائیں گے تو یہ message show کر دے گا اگر یہ message پر ہمیں beep موصل ہو رہی ہے ہم چاہتے کہ message پر beep موصل نہیں ہونی چاہیے تو ہمیں یہاں خیر اس کو بعد میں دیکھ لیتے ہم یہ message show کریں گے اور exit سب سب کر دیں ہاں ہاں اگر ہم اسے delete کرنے جا رہے ہیں اور confirmation ہم نے یہاں نہیں لگ کہ پہلے وہ confirm کرے کیا وہ واقعی delete کرنا چاہتے ہیں اگر وہ ہاں کہے تب وہ delete کرے ور نہ نہیں ہم یہاں condition لگائیں گے if message box جسے ہم پہلے estimate کیا اور یہاں ہم information اور اس کے بعد پھر ہم yes no information plus yes vbs no اور اس کے بعد ہم title دیں گے اور close کریں گے اور is equals to our vbs ہے then تب یہ process ہوگا اور else اس کے بعد یہ exit سب ہو جائے اور end if ہو جائے گا refresh record یہ ہی ہو چاہیے یہ تھا process ہمارا کہ اگر delete کرنا جا رہے ہیں اور ہم delete کا button دھگا 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 گلتی سے یہ confirmation کرے گا اگر yes کریں گے تو delete کرے گا ورنہ یہ delete نہیں ہوگا ہم نے چونکتے یہاں پر کچھ بھی نہیں لکھا تھا message box میں اس لئے وہاں message میں کچھ نزد نہیں آراز ہے اس جگہ پر اور اس جگہ پر یہ title ہوگی اب یہ شوک رہے گا message میں کہ delete کرنے جا رہا ہم نمبر دیں تو delete نہیں ہوگا اب ہم دیکھیں گے کہ اپنی اس application میں اگر کسی form کو print کرنا چاہتے ہیں کسی single record کو print کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کیا طریقہ کار ہے پہلا طریقہ کار تو یہ کہ ہم data record بنا لیں تو چونکہ ابھی data report پڑھنے نہیں جا رہے data report ہم بعد میں پڑھیں گے یہ database complete ہونے کے بعد بعض condition میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم form کو print کرواتے ہیں form پہ کچھ design کار جیسے جیسے ایلیمٹ کار بغیرہ دوسری چیزیں ہیں جو ہم print کروانا چاہتے ہیں جیسے summary بغیرہ ہے single record اس کا تو اس کا کیا طریقہ پار ہے ہم form add کر لیں جیسے اس میں form ایک ایڈ کیا ہوا ہے اس کو ہم چیک کر لیں گے اس کا size کیا printable size کیا ہوگا کیا نہیں اس کے بعد ہم اس form کے جو back color ہے اس کو white کر دیں گے تاکہ یہ print میں نہ آئے اور جیسے border ہے یہ بھی نہ ملے تو border is supposed to none کر دیں گے اب یہاں ایک button add کر لیتے ہیں next کر کے اور اس کو ہم نام دیتا ہے print اور next سم بھی ہم اس کی print کرنا چاہتے ہیں اور یہاں ہم اس کی short cut کی دیتا ہے control کی اوکی اس پہ click number ایک form show ہوگا unload اور اس کے بعد form to show اس کو run کرتے ہیں اس پہ click کی سمری پہ جیسے ہی ہم نے سمری پہ click کیا تو آپ نے دیکھا کہ ایک form show ہوئی ہے وائٹ کر رہتا تو اس سے کس طرح سے control کریں گی کی ہم نے اس کو دیس بل کر دیا ہے ہم ایک button لے دیں گے اور یہاں لگا دیتے ہیں اس جگہ پر اور ایک اور button لے دیتے ہیں جسے اس کے ساتھ لگاتے ہیں اس پر ہم لکھ دیتے ہیں back اور اس پہ لکھ دیتے ہیں print لگتے ہیں ڈیتے ہیں ڈیتے ہیں ڈیتے ہیں کماند کماند کی وزیبل بھی اس کو اس کو اس کو فالس کر دیں گے وزیبل دونوں کی فالس کرنے کے بعد ہم دونوں ہائیڈ جائیں گے ورنہ یہ ہوگا کہ یہ دونوں بھی نظر آ رہے ہیں ان دونوں کو ہائیڈ کرنے کے بعد print کریں کرنے کے بعد اس کو unload کر دیں گے فارم پرنٹ ہونے کے بعد یہ فارم unload جائے اب اس فارم میں ڈیٹیل کیا ہوں گی تو کیا رکھ یں گے دنگ تو ہم نے یہاں سب سے پہلے ایک آئیڈی کو پی کر لیتے ہیں ان دونوں کو پی کر لیتے ہیں کو پی کر اور یہاں پیسک کر لیتے ہیں اپنے بیگم نے اس فارم کا فانڈ چینج نہیں کیا جس کی وجہ سے فانڈ مسائل آ رہا تو سب سے پہلے فارم ایڈ ہوں گے وہ تمام کمپونام پی فارم آٹومیٹی کے جی وہی ہو جائے گا ایک ہم نے لائن لے لی اور ایک اور لائن ہم نے یہاں نام کے ساتھ آگا بھی ہم چاہتے ہیں کہ سمری کچھ کس طرح سا ماری بہن ہے اس میں تمام ریکارڈ ہمارے پاس یہاں جو سنگل ریکارڈ دع ہم ہم ڈو ڈا 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 ہم نے اس کا کون کر سائز کو بڑھا کر دیا ان گھنے نیچے رکھ گئے اور آئی ڈی اور نام انہیں ہم یہاں پر شو کر آئیں گے ان جگہوں پر ان دونوں کو ہم نے اس وقت زیرو کر دیا اسے نوڈ کر لیتے ہیں اس کا نام لیبل فور اور لیبل فائل فارم ٹو کے لیبل فور اور لیبل فائل پر کیا ہو جو ہی یہ فارم لیبل فور is equal to from to one dot text یعنی اس کے آئی ڈی اور from to dot لیبل فائل is equal to ٹیکسٹ یعنی جو نام ہے اس کا dot ٹیکسٹ اس کے بعد یہ ان لوڈ ہوگا اور from to پھر یہ ایسا کر لیتا ہے کہ اس کو پیلے شو کریں گے پھر آخر ان اس کو ان لوڈ کر جائیں گے آج سے چیک کرتے ہیں میں کوئی اس ریکارڈ سیلیک کیا اور اس کے بعد پرینٹ ہے سمجھ کر گئے تو یہاں ہمیں اس طرح سے پروجیکٹ میں نظر آئے گا کا وائف ڈی نمبر چار نام بیک کا بٹن دبائیں گے واپس اگر پرینٹ کرتے ہیں تو یہ پرینٹ پر چہے جائے گی یہ جو تو یہ طریقہ کار تھا کسی بھی فارم کو پرینٹ کرنے اگر ہم اس میں اس کو ذرا تھوڑا سا اور بھی اچھا بنائیں گے اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم ایک ایمیج یہاں لگا دیں گے بارڈر وغیرہ کے طور پر اگر ہوں بارڈر کے ساتھ شو ہو جائے گا سب سے پھر اس کو سپیس شو کر لیں گے اور یہاں پر پکچر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پکچر ہم یہاں پر ایڈ کرتے ہیں ایک بارڈر لے لیتے ہیں اور اپن کر دیں گے بارڈر ہمارا پاس آگئے اس کو سینٹو بیک کر دیں گے تو یہ تھوڑا سا ذرا مناسب لے گئے تو یہ طریقہ کار تھا کسی فارم کو پرنٹ کرانے کا تو وہ امید ہے دوستو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو یہ ڈیٹر بیس کی ہماری کیسری کلاس تھی تو اگلی کلاس تک کے لیے اجازو چاہوں گا اگر آپ کو پسند آئے ہو تو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں